موسیقی فائرنگ معاملے میں دو تھانوں میں الگ الگ کیس پاسپورٹ کاریالے کے پاس 45 راؤنڈ فائرنگ کیس جانے کا لگایا آروپ چار لوگ اور نامجد ابھیوکت بنایا ہے ایک پکشنے بیلا گمتی سے کچھ دور پاسپورٹ کاریالے کے پاس گروہار کی دیر شام ہوئی فائرنگ میں دو الگ الگ تھانوں میں الگ الگ پراؤنگ کی درز کی گئی ہے ایک پراؤنگ کی بس سنچالت پروین کمار سنگھ نے صدر تھانہ میں درز کرائے ہے اس میں رکھداری کی مانگ پیسہ چھیننے و فائرنگ کرنے کو لی کر چار نامجد فائد 15 سے 20 اوگیات لوگوں پر پراؤنگ کی درز کرائے گئی ہے پراؤنگ کی میں وشو دیالے تھانہ چھتر کے نفتولیا نیواسی للیت یادب، اگیت یادب، روشن یادب و حری اوم یادب کو آروپیت بنایا گیا ہے پراؤنگ کی میں بتایا گیا ہے کہ بس سنچالک اپنی گاری کا حساب کتاب کر رہے تھے اسی دوران نامجد آروپیت کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے کاریالے میں گھوس کر رنگ داری مانگی نہیں دینے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی بڑا ماملہ یہ ہے سر کی درخنگا کیسری کا ایک سٹاف میں پاس آیا بولا کہ گاری بنوانا ہے ہم کہ ٹھیک ہے بن جائے گا سر تو گاری جو ہے سو بنانے کیلئے دیا ہم اسی دن گاری کمپلیٹ کر دیئے لیکن وہ جو ہے سو گاری لینے کی آہوزین وہ بولا کہ گاری آپ دے دیجئے ہم پیسہ آپ کو پاس میں بھیجوا دیں گے ہم کہے نہیں پہلے پیسہ پیٹ کر دیے گاری لے جائے تو گاری پندر 20 دن سے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے آج وہ پیسہ مکمانے کرم میں ہم فون کیے کہ بھیجا پیسہ دے جہاں مدھاری سمال لے کے گاری بنوانے ہیں تو وہ جو ہے سو مطلب آیا ہے اور پیسٹل ہمارے موں میں بھیجا دیا ہم کو گالی بات بہت دیا ہے پرس پیر سے مارا ہے ہم کو ہائیڈروسیل اور بہت زیادہ وہ مطلب گالی بات دیکھے اپنا چلا گیا ہے بس پیسہ مانگنے کا وہ چلا گلا ہے یہاں پہ پیسٹل ہر دیا تھا اسے لئے جاتے ہیں اواز سنہیں گولی کا گولی کون چلایا تھا ایک پیلا سٹ پنے اسے جو ان کا عنار تھا کیا نام ان کا بہت نہیں پتا ہمیں پاروین سنگھ کا بیٹا بولتے ہیں وہاں پر سب کون گاری بنانے کے دیا تھا کون سا گاری تھا گاری یہ ہے ہم تو انگری سٹاپ کو پچھانتے ہیں کیوں گاری دیا بننے کے لئے محللہ کے ناتے ہم کو سماج کے ناتے بلایا ہے کہ بھئی آئی سن دینے سے دائج ہے میرے ساتھ ہم گھاری بننے کے لئے میرے پاس دربنگا کیسری کا دیئے ہوا تھا لیکن پیسہ مانگنے پر ہم کو دھمکی دیا گیا پسٹل موں میں گھسا دیا اس پر پورا محللہ کا لوگ آکرشت ہو گیا پھر اس کے پاس جب محللہ کا آدمی گیا تو وہاں پر فائرنگ کر دیا ٹھیک ہے لیکن کون فائرنگ کیا فردین سنگھ پردین سنگھ کا بیٹا تاہاں پر فائرنگ کیا فائرنگ کیا ہے وہ اپنا کاریال ہے مہنے گیریج کے ٹھیک سامنے وہیں وہ فائرنگ کیا ہے جس کے موں میں پیشتل گھوٹا ہے تو اس کا کیا نام ہے اس کا یہ لڑکا ہے ٹھیک ہے آئیوب کمار کونجی کا دکان کھولے ہوا ہے یہ پاس پورجا کا تاہاں پر کھولے ہوا ہے یہ سینڈی مول کے سامنے نفٹولیا میں ہم گئے وہاں دیکھنے کے لئے اپنے گاؤوالے کے ساتھ میں تو ہم پہ بھی وہا ہوا حرکت دیا کون ہوا کیا اس کا شٹاپ تھا کسری کا شٹاپ ہے ڈیلیبر ہے یا کون ہے نہیں مالو وہ گئے ہم بچا بچاؤ میں تو ہم کو یہ دیریکٹ دیگر مار دیا اس کا مالک تھا کون تھا وہ گھوپیشترنا کھا تھا گھولی پھوڑا ہے ماملہ کیا ہے موٹسیکل بننے کیا گیا تھا میں نیر کا اس میں جو ہے وہ مستری سے کہا جو پڑھانا پارٹ سے نہیں دیں گے کچھ بیباد ہوا لیکن کوئی ہنگا وہاں وہاں نہیں ہوا تھا لیکن یہ سب جو ہے سوہہ سے نب طولیا کا پڑھتا ہے یہ سب دارورو بیشنے والا ہے اور چھنا جھپتی کرتا ہے انہیں چوہرہ پر یہ سب پڑھا جمع ہو کے پچیتی ساتھ میں سے آکے یہاں پر جوہاں گالی کا سیساوشا سب تور دیا موٹسیکل مستری نے آروپ لگا ہے کہ ان کے موہ میں پیشٹل آب گھوسا دیئے تھے پلس ایک آدمی دکھایا کہ بیر میں جکھا میں ڈائیگر بھی مارا گیا ہے سب آروپ ہے ہم تو خیر بیتی ہے تو اس سے اکیل کے یہاں تھے وہاں لہیا سہے سے اور آگے جو رہا ہے خور لگا ہے تو بوٹسیکل سے بھاگے ہو رہا ہے سب پتا کیے ہیں اور یہاں پر جو رہا ہے سب آیا یہاں پر جو رہا ہے سب پھائیگر بھائیگر بس کا سیساؤں سے سب توڑ دیا تو پولیس آگئے سنجان سنجی تو مابلہ تھنڈا ہو گیا ان لوگ آروپ بھائیگر گولی پھائیگر آپ نے کیا گلت بات گولی پھائیگر وہ سب کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پولیس آئی ہے کون تھان آئی ہے یہ لگتا ہے کہ انورسٹری تھانا بھی آیا ہے اور شہر تھانا بھی آیا ہے ابھی بھی پولیس ہے تو پولیس کے آنے کے بعد سے ہی ماملہ تھنڈا آ گیا ایک آئیک اپنا پرچے دیجے میرا نام پرابین کمان سریم گوا ہاں ہم یہاں پر اس گیریج کے مالک ہیں